سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و دوستو آج میں بات کرنے لگا ہوں سیرا ایوراد کے بارے میں جو لوگ جنہوں میں سوشل میڈیا پر جاتے رہتے ہیں ٹی وی پر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ اسپیشلی یوکے میں جو ہے نا وہ اگر ٹی وی آن کریں یا سوشل میڈیا پر جائیں تو ایک بریکن نیوز چل رہی ہے وہ سیرا ایوراد کے بارے میں یہ تھرٹی تھری ایرز اوڈ تھی یہ لڑکی یہ مارکٹنگ ایگزیکٹیو تھی یہ اپنے دوست کے گھر گئی تھی تین مارچ کو اور یہ کلیپپ میں اس کی دوست کا گھر تھا وہاں سے وہ پیدل نو بچے شام کو پیدل بریکسٹن میں جو اس کا گھر تھا اس کی طرف جا رہی تھی اور وہ رسے میں گائے بھو گئی اور پھر پتہ نہیں چلا پولینز نے بہت کوشش کی پورا ایریا چھان مارا جہاں کچھ ہو سکتا تھا فرینز ایک ٹی میں آئیں سب کچھ جو کچھ ہو سکتا تو ان کے دائیں وہ انہوں نے کیا لیکن اس کا پتہ نہیں چلا میں نے سوچا ہے کہ چونکہ میں زیادہ تر پاکستانی معاملات قبر کرتا ہوں یا سیاسی معاملات پاکستان ریلیٹڈ یا انیان ریلیٹڈ کرتا ہوں لیکن چونکہ میں بریٹس سٹیٹیزن ہوں یوکی کا شہری ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا ہیسائی سمیں بھی ڈالا جائے اور تھوڑی سی معاملات معلومات اور ڈیٹیلز جو ہے نا جو لوگوں کو اپنی زبان میں بے پہنچائی جائے تو نو مارچ کو پولیس نے ایک مرد کو اگرفتار کیا جو ایکچول میٹ کا پولیس افیسر ہے اور یہ کینٹ کا رہنے والا ہے شادی شدہ ہے اور اس کے دو بچے ہیں تو نو تاریخ کو اس کو ریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد تفتیش ہوتی رہی کل جو اینلے میٹ پولیس نے کل کہا ہے انہوں نے کہ ہمیں جو انسانی اعظام ملی ہیں وہ نشاندہی نہیں کی یا identified نہیں کیا exactly کہ اسی کے ہیں Sarah Everard کے ہیں لیکن انہیں نے کہا ہے کہ ابھی جو ایک ہے نام بتا نہیں سکتے کہ جو انسانی اعظام ملی ہیں وہ Sarah Everard کے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ it could be related تو وہ کہتے ہیں ان کا جو کالب سٹیٹمنٹ تھی جو ٹی وی پر ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کے لیے شاکیں گے ان کے میٹ پولیس کے لیے بھی شاکیں گے اور جو پبلک ساری واقعی صحیح بات ہے کہ جو ساری پبلک یوکے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی شاک ہو گئے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک سرونگ پولیس آفیسر ہو جو ملازمت کر رہا ہو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ریٹائیڈ ہے لیکن تو وہ اس میں انوال ہو چونکہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ اس نے کٹنیپ کر لیا سرونگی کو سیر آئی ورڈ کو کٹنیپ کر لیا لیکن اب اس پہ مرڈر چارجز ہو گئے ہیں تو ابھی تو نیوز آنا باقی ہیں کہ کیا واقعی فرنزک بغیرہ یہ کہتی ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو باڈی کے آزاں ہیں جو انسانی آزاں ہیں وہ واقعی جو ملے ہیں وہ واقعی سیر آئی ورڈ کے ہیں لیکن ابھی تک جو پولیس جو کنونس ہے کہ یہ جو پولیس آفیسر کینٹ کا رہنے والا وہ اس کو جس کو گرفتہ کیا گیا ہے سام آو ایز انبرافٹ اس کو انبال ہو چکا وہ اور اسی جو کچھ کیا ہے پہلے تو اس نے کٹنیپ کیا ہے تو مرڈر تک کیسے بات پہنچی یا کہ یہ کیسے معاملات ہو گئے اس کی نیوز آنا آئی آپ ڈیٹ آنا بھی باقی ہے تو یہ بہت ہی دل برداشتہ سی نیوز تھی تقریباً سارے لوگ آپ لوگ فالو کرتے رہے ہیں یقیناً اور میں نے یہ ضروریت سمجھا کہ اپنی زبان میں تھوڑی سی معلومات دی جائے چاہے جائے کہ یہ تھوڑی سی آپ پرابی آئی آپ کو سوشل میڈیا اور آپ یو نو ٹی وی چینل پہ دائیں تو زیادہ ڈیٹیلز میں آپ کو چیزیں ملیں لیکن میں نے یہ ضروریت سمجھا کہ ایاتا تھوڑا سا شورت سا کیا جائے کہ یہ لڑکی سہرائی آئیورڈ کون تھی دوست کے گھر گئی وہاں سے ڈسپیر ہو گئی تھی شام نو بجے کو گھر آ رہی تھی بریکسٹن میں اور راجتے میں گئے وہ گئی تھی اب اس کے معاملات آنے کلیر ہونا باقی ہے کہ جب تفتیش ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال ہے یہ کلیر ہوگا کہ اس کے ساتھ کس طرح ہوا یہ پولیس انوالف جو پولیس آفیسر ہے اس نے وہ کس طرح اس کو پکڑا یا کس طرح کیا ہو وہ انوالف تھی اس کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے تھے تو یہ کس طرح ہوا یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن ان دا مین ٹائم یہ ہے کہ میٹ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ انسانی اعظام ملے ہیں اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی پری بیچورٹو سے انیتن اووٹڈ تو ابھی پتا نہیں چلا تو میرے خیال ہے یہ کچھ دنوں تک شایدہ جنہوں فردر تفتیش ہو تو انویسٹیگیشن ہو تو معاملات سامنے آئیں معاملات سامنے آئیں یا بھی پری بیچور جو ہے نا وہ یہ معاملات چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی کچھ واضح صورتحان بنتی نظر نہیں آ رہی تو اگر میں کچھ جنہوں مجھے کچھ سمجھ لگتی ہے کچھ معاملات موجتہ پہنچتی ہیں تو میں یقین اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا آپ کو اس کے سہرہ ایوراڈ کی بارے میں بہت دل بارداشتا ہوں جنہوں جوان لڑکیاں اور بڑی اچھی سی خوبصورت لڑکی ہے یہ جو ڈسپیر ہو گئی ہے اور اس کے پیرنٹس اور ایوری بڈی جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کی بیٹی پہلے تو کرنا پہ ہو گئی ہے اور پھر شاید وہ مرڈر ہو گئی ہو تو ان کے پیرنٹس پہ کیا گزرتی ہے والدین پہ کیا گزرتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں تو میں ای اوپ اس کی جو انسانی اعضاء ملے ہوں وہ اس کے نہ ہوں اور وہ زندہ سلامت واپس آجائے میں ای اوپ کرتا ہوں کہ ای اوپ یہ سکتے ہیں پہ پتہ نہیں ہے آپ کو ہے نہیں سکتے کیونکہ ابھی جو پولیس انویویسٹگیشن چلی گئی ہے وہ بھی پریمیچور ہے اس کے بارے میں اوازیہ اندر معاملات بھی سامنے نظر نہیں آ رہے تو ای اوپ کہ سی کمز بیک سی ای نائک جو انسانی اعضاء ملے ہیں اس کے نہیں ہیں لیکن آگے کے دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد اگر کچھ ہے سمچنگ کمز اپ میں اپ ڈیٹ کروں گا آپ کو تینکیو برمچ فرواچین